اصل معصوم تو وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک تیرے بین سیزن ٹو کے پوسٹر نہیں دیکھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو اینی ریویوز آج کے اس ویڈیو میں ہم تیرے بین کے سیزن ٹو کی تمام انفرمیشن آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ویورز جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تیرے بین کے پوسٹر آ چکے ہیں ویورز اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میری ویڈیو کے سٹارٹ میں میں آپ کو سیزن ٹو کے پوسٹر آلریڈی دکھا چکے ہوں ای خوپ کہ آپ نے میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں تاکہ آپ میری مزید تیرے بین کے متعلق اور ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ انجوائے کر سکے ویورز اگر ہم بات کریں تیرے بین سیزن ٹو کی تو بہت ہی جل دسمبر میں آنے والا ہے تیرے بین سیزن ٹو ویورز سیزن ون بھی دسمبر میں ہی آیا تھا سیزن ٹو بھی دسمبر میں ہی آ رہا ہے اگر ایک اور مین بات کریں ہم اس رامے کی ویورز سب سے زبردست بات یہ ہے کہ جہاں اس رامے نے اتنے لوگوں کے کیریئر بنا دیئے وہیں اس رامے نے عوام کے دل میں اپنی جگہ بھی بنائی اور ویورز اگر ایک اور بات کروں اس رامے کے متعلق تو ہمیں ایک ڈیفرنٹ لائن اپ دیکھنے کو ملا سب سے خاص بات جو اس رامے کے تھی کہ ہمیں ڈیفرنٹ سٹوری دیکھنے کو ملی جو آم کو بہت زیادہ پسند بھی آئی ویورز اگر ہم یومنا زیدی اور وہاج کے پر اپیسوٹ سیلری کی بات کریں جو انہوں نے تیرے بین سیزن ٹو میں ڈیمانڈ کی ہے ویورز آپ کے خوش اٹھ جائیں گے کہ یومنا زیدی نے ایک اپیسوٹ کے کتنے پیسے مانگے ہیں ویورز اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو یہ جاننے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو میری ویڈیو پر یقین نہ ہو چلائیں پھر ویورز اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ یومنا زیدی نے پر اپیسوٹ کے دس لاکھ مانگے ہیں ویورز یہ وہ پرائز ہے جو فیروز کھان اپنے ڈرامے کے لیتے ہیں یومنا زیدی نے بھی دس لاکھ روپے پر اپیسوٹ کے مانگے ہیں اور وحاج علی نے پر اپیسوٹ کے بارہ لاکھ روپے مانگے ہیں اور ویورز کمال کی بات یہ ہے کیونکہ تیرے بین بہت ہی مشہور ہوا تھا تو ان دونوں ایکٹرز کو بارہ لاکھ اور دس لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں اور سیزن ٹو کی شوٹنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ویورز یہ کنفرم نیوز ہے کہ آپ کو دسمبر میں ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کچھ اور انفرمیشن اس ڈرامے کے متعلق چاہتے ہیں تو آپ میرے کمنٹ سیشن کی طرف رکھ کر سکتے ہیں اگر سیزن ٹو کے اور کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو ویورز وہی پرانی والی کاسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور سبینہ فاروق آپ کو ہر حالت میں دیکھنے کو ملیں گی جو حیاء کا کردار ادا کر رہی تھی ایک دو تین یا پھر نئے کریکٹر ایڈ کیے جائیں گے تاکہ سٹوری کو مزید کمپلیکس بنایا جا سکے اور عوام کو کوئی نئی چیز بھی دکھائی جا سکے اگر سارے پرانے کریکٹر ہوں گے تو کچھ مزہ اتنا زیادہ نہیں آئے گا لیکن اگر پرانے کریکٹر بھی ہوتے تو بھی عوام نے اس ڈرامے کو اتنا ہی انجوائے کرنا تھا آپ یہ ڈرامہ کتنا انجوائے کریں گے اور کتنا انتظار کر رہے ہیں یہ بھی کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا بیورز مجھے نہیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ